لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے چودمیں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی آج پندرمیں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس پارے کی ابتداء سورہ اسرہ سے ہوئی ہے اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسے سورہ اسرہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس واقعہ معراج کو اسرہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں یہ سفر کرائے گیا اور رات میں سفر کرنے کو عربی میں اسرہ کہا جاتا ہے اور اسے بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کے دو واقعات بیان ہوئے ہیں معراج کا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہیں آپ تھے کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تیز ترار سواری دنیا کی سب سے تیز سواری براغ کے ذریعے آپ کو وہاں سے سفر کر آیا بیت المقدس تک اور وہاں پر آکے آپ نے انبیاء کی امامت کی اور وہاں سے آپ ساتھ میں آسمان پر گئے آسمان کے ہر طبقے پر نبیوں سے ملاقات ہوئی حیث موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی آپ کی اسی سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ نماز فرض کی آپ کی امت پہ پہلے پچاس وقت کی نماز فرض کی لیکن حیث موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ جائیے اور اللہ سے درخواست کیجئے کہ اس میں کمی کریں تو آخر میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی اور یہ حکم ہوا اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ امت اگر پانچ وقت کی نماز پڑے گی تو انہیں پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست بات کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جنت کا درخت صدرت المنتحہ تک بھی آپ پہنچے تو اس واقعے کو قرآن نے سبحان لفظیں ذکر کیا ہے تعجب کے طور پر عربی کے اندر لفظ سبحان استعمال کیا جاتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سفر ہوا ہے کوئی خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں ہوا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نشانی تو جب ہی ہوگی جب کوئی بہت عجب چیز ہوگی کوئی عجب واقعہ ہوگا اگر خواب میں یہ واقعہ ہوتا تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھتا ہے کفار نے جھٹلایا لیکن جو ان کا قافلہ تھا وہ آ رہا تھا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا جب وہ قافلہ پہنچا ہے مکہ میں تو ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کہا اقرار کیا کہ ہاں محمد نے ہمیں سلام کیا تھا ان کی آواز کو ان لوگوں نے پہچانا تھا اگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کفار نے کہا کہ تمہارے دوست ایسا ایسا کہتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی بیت المقدس جائے پھر اللہ کے پاس جائے اور پھر واپس آ جائے اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ ہو جائے یہ کیا ممکن ہے اگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بالکل ممکن ہے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے سب برحق ہے اسی لئے اگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی اور اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالی نے آئے چار کے اندر بخت نصر نے جو حملہ کیا ہے بن اسرائیل پہ اس کا ذکر ہے کہ دو واقعات جو بن اسرائیل کے تھے ان میں سے ایک یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جب سرکشی کی یہ لوگ فلسطین کے اندر آباد تھے تو جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو بخت نصر بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قید کر کے بابل لے کر چلے گئے اس کے بعد دوسرا ایک بادشاہ جب ایران کا حکمرہ ہوا اس کا نام خس ویرس تھا جنہیں ذلقنین بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کو ستر سال بعد آزادی دلائی اور پھر انہیں فلسطین ملا کر آباد کیا پھر ایک عرصے کے بعد حیث عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ پہلے انتیکس اے پی فانیوس نامی بادشاہ نے ان لوگوں پر دوبارہ حملہ کیا ہے ان کی نافرمائیوں کی وجہ سے اس کا ذکر ہے اس کے بعد آیت تیس اور چوبیس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی عبادت کے تعلق سے فرمایا پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں صحابہ نے کہا بلکل بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اس دنیا کا شرک ہے اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی تو لہذا اللہ کی نافرمانی کے بعد وہاں بھی والدین کی نافرمانی کو ذکر کیا اور یہاں بھی اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کیا اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کا احترام کتنا ضروری اور کیسا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی تحقید کے ساتھ فرمایا اور تفصیل کے ساتھ ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں اوف تک نہ کھو یعنی کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جن کی ویسے انہیں تکلیف ہو کوئی ایسا ایٹیٹوڈ نہ دکھاؤ جس کی ویسے انہیں تکلیف ہو انہوں نے کچھ حکم دیا کہ بیٹا پانی لے آؤ اپنے کا ٹھیک ہے لاتا ہوں تھوڑا رک جاؤ نا یعنی کوئی بھی ایسا آپ نے حکم کی تابداری کیا الگ چیز ہے لیکن کوئی ایسا طریقہ آپ نے اختیار کیا جواب دینے میں جس کی ویسے انہیں خراب لگا انہیں برا لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بھی بچو اتنا احترام ہے والدین کا اس لئے حدیث شریف کے اندر ہے کہ وہ شخص جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پا لے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے وہ شخص تو بڑا ہی محروم ہے گویا اس طرح کی حدیث ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کے لئے تم اپنے پر بچھا دو مطلب یہ ہے کہ بالکل عاجزی کے ساتھ اور جتنی بھی خدمت ہو سکے ان کی کرو وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے لئے دعا بھی کرو قُلْ رَبِّرْحَمُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا کہ اے اللہ ہمارے والدین پہ تو رحم فرما جس طریقے سے ان لوگوں نے جب میں بچہ تھا گود میں تھا ان کے تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر رحم کی اور ہماری پرورش کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو منع کیا ہے اور اسے تبذیر سے تعبیر کیا ہے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اسراف کا لفظ فضول خرچی کے لئے اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا جائز ہے بچوں پر خرچ کرنا اپنے لئے کھانا اور دوست یاروں کو کھلانا اشتداروں کو کھلانا یہ تمام چیزیں جائز ہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اسراف مت کرو یعنی ان میں حد سے زیادہ خرچ مت کرو اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے تو لیمٹ میں خرچ کرو اعتدال کے ساتھ خرو حس سے زیادہ خرچ نہ کرو اور تبذیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی اجازت نہ ہو وہاں پر خرچ کرنا ناجائز کاموں میں پیسے خرچ کرنا اسے تبذیر کہا جاتا ہے قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کو منع کیا ہے فرمایا ان المبذرین کانو اخوان الشیعتین کہ شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دوئی نعمت کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ خرچ کرنے اور نہ کرنے میں اعتدال کا راستہ اپناو اعتدال یہ ہے کہ فرمایا کہ ایسے بھی بخیل نہ بن جاؤ کہ تمہارے ہاتھ گردن سے بندے ہوئے ہو کہ جہاں پر خرچ کرنے کے زورت تمہاں بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں بس یہ حوث ہے دنیا کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے والے بن جائے بینک بیلنس زیادہ ہو جائے زیادہ پروپٹی ہو جائے لوگ جو ہے بڑا سے بڑا مالدار ہمیں کہنے لگے صرف خواہش میں بہت سے لوگ جیتے ہیں اور مال کماتے کماتے مر جاتے ہیں اپنے اوپر بھی صحیح سے خرچ نہیں کرتے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے خود پہ بھی خرچ نہیں کرتے اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں بھی جیسا حق ہے ویسا خرچ نہیں کرتے تو قرآن نے اسے منع کیا کہ اتنے بخیل بھی مت بن جاؤ اور یہ بھی فرمایا ہاں اور نہ ہی اتنے زیادہ سخی بن جاؤ اتنے زیادہ خرچ کرنے والے بن جاؤ کہ تم خود آگے جا کر شرمندگی اور پریشان ہو جاؤ کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر ہو اللہ نے دولت دی تھی اور سارا کا سارا کہیں خرچ کر دیا کہ یہ کام نیک ہے اور کہیں اولاد پہ خرچ کر دیا کس چیز پہ ان تمام چیزوں کی ممانعہ تائی ہے اور فرمایا ہے کہ اتنا خرچ مت کرو کہ قابل ملامت بن جاؤ اور تم خود قلاش بن جاؤ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے گویا احتدال کا راستہ خرچ کرنے اور نہ کرنے میں اپنانے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا